بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد ماہو احلو میرے ناظرین امید ہے آپ کاریسے ہوں گے اللہ قلع شانہم آپ کو خوش میرے ناظرین جو ہم بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں حدیثیں بڑی جنگ کے بارے میں آپ یقین کریں وہ وقت اب بالکل ہی قریب آ گیا ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے واللہ یہی ہے وہ بڑی جنگ واللہ یہی ہے وہ بڑی جنگ جس کا ذکر حدیث پاک میں واضح ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو پڑھنے کے بعد جب میں اس کو ڈیکوڈ کروں گا تو آپ کہیں گے کاریس صاحب یہ تو بالکل جو حدیث کی بات ہے وہ تو سو نہیں بلکہ سو سے اوپر پوری ہو چکی ہے کڑیوں سے کڑیاں واضح ہو چکی ہیں تیاری کر لیں بڑی جنگ ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی ہے آج میں نے اس میں بتایا ہے کس طرح بڑی جنگ لگانے کی تیاریاں ہیں جو شریر لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے دنیا پیدا کی ہے شیطان کے چیلے بھی تو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی پرواہ نہیں دنیا تباہ ہوتی ہے ہو جائے بس ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنا ہوتے ہیں اور وہ یعنی کہ اس کی آڑ میں یہ سارا کام کرتے ہیں ان شریر لوگ کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک کھیت ہے اس کھیت کے اندر آپ نے کوئی فصل لگائی کوئی سبزی لگائی کیا ہوا جو گندم لگا لیے آپ نے تو اس کے اندر گندی جڑی بوڑیاں جو فازل جڑی بوڑیاں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ آگئی تو وہ اگر کسان دیکھتا ہے اگر تو وہ نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں فصل کو فصل خراب کرتی ہیں تو اس کو کار دیتا ہے وہ اگر وہ کم ہو تو پھر چھوڑ دیتا ہے دنیا کی مثال اگر دنیا میں ظالم لوگ شریر لوگ اروج پاتے ہیں اور ان کا ظلم بڑھتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے تو اللہ رب العالمی کی لاتھی چلتی ہے پھر اللہ تعالی دنیا کے کھیت کو ساف کرتے ہیں اب یہ دنیا میں دیکھیں گے اب گندگی بہت زیادہ ہوگی ہے ظلم بہت زیادہ ہوگیا نائنصافی بہت زیادہ ہوگی ہے اب اللہ کی لاتھی چلنے والی ہے تو اس میں دیکھیں جڑی وڈیو کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت نقصان یعنی کہ عام لوگوں کا بھی ہوگا شریر لوگوں کے ساتھ ساتھ تو بڑی جنگ یہ اللہ کے ایک نظام ہے اللہ نے انہی سے لگوانی ہے اور ان کی تباہی ہونی ہے جو حدیث میں فرمائی کی باتیں ہیں وہ من و ان پوری ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے آخر دنیا تک کل پانچ جنگیں عظیم ہیں بڑی جنگیں چھوٹی جنگیں تو بہت ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں ابھی بھی پانچ بڑی جنگیں ہیں جن میں سے دو تو اس امت سے پہلے گزر چکی اور تین جنگیں اس امت میں ہوں گی پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ترک جنگ عظیم رومیوں سے جنگ عظیم اور تیسری جو ہونے والی ہے وہ ہے دجال سے جنگ عظیم اور دجال والی جنگ کے بعد جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ نہ ہوگی میرے ناظرین یہ آپ نے سن لی حدیث جو آخری جنگ ہے جو اب ہونے والی ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی دجال کے ساتھ اب یہ جنگ شروع ہوئی ہے یوکرائن اور رشیہ کے بعد جو اسرائیل نے حملہ کیا یا ہماس اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس سے آپ کو بات سمجھائے گی کہ نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کی امریکہ کے ایک وزیر کے ساتھ وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے آپ اس کی کانفرنس جا کے دے سکتے ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ جنگ ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ ہمارا جو مسیحہ ہے دجال اس کی آمد ہو جائے ان کے جو ربی ہیں انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ مسیحہ تب بھی آئے گا جب آپ بہت بڑی جنگ لگائیں گے تو یہ ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے بلکہ امریکہ کے سینٹ میں ایک وزیر تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جنگ ہے اسلام اور کفر کی جنگ ہے یہ خالص مذہبی جنگ ہے نیتن یاہو نے کہا دیا کہ یہ جنگ دجال کی آمد کرے لگی ہے دجال آنے والا ہے ہم مسجد اکسا کو بھی لیں گے اور اس کا تخت ہم وہاں پہ لگائیں گے تو آپ نے حدیث سن لی ہے میرے ناظرین تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھیں تھوڑا دباؤ ڈالیں اور اپنے دل اور دماغ سے ہی پوچھ لیں مشرعہ لے لیں آپ کے بعد روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی یہ جو دجال سے جنگ کا ذکر ہے یہ حدیثیں ہم کافی دیر پہلے سنتے رہے ہیں اور یا مقبول جان صاحب یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی یہ حدیثیں ہمیں بیان کی ہیں اس زمانے میں حدیثیں ہم سن رہے تھے لیکن یہ بات ہی کہ آنے والے زمانے میں جنگ ہوگی دجال کے ساتھ اس وقت یہ گراؤن ریالیٹی یہ نہیں بنی تھی اب نیتن یہو کا بیان امریکہ کے وزیروں کا بیان کیا مسیحہ کا ان کے ربی کیا کہہ رہے ہیں مسیحہ ہمارا تب ہی آئے گا جب جنگ لگے گی دجال تو پھر دجال اس کا مطلب آنے والا ہے تو اس کے ساتھ یہ آخری جنگ اب ہونے والی ہے تو اس لئے میں نے ٹائٹل اور موضوع یہی رکھا ہے کہ بڑی جنگ یہی ہے حدیث سے بھی ثابت ہو گیا اور جو حالات کے تناظر میں جو آپ بیانات سن رہے ہیں کہ ہم نے کسی لئے جنگ آئی ہے تو سمجھ لیں کہ اب یہ وہی جنگ ہے ورلڈ وار تھری ملحمت العظمہ یہ وہی جنگ ہے کیونکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں جیسے رشیہ اور یوکرین کی جنگ ہوئی وہاں پہ ایسے بیانات نہیں آئے کہ ہم دجال کے لئے لگا رہے ہیں لیکن جب سے یہ شروع ہوئی ہے یہ بیانات آپ کو اکثر ملیں گے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہی بڑی جنگ بننے والی ہے ملحمت العظمہ اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لوگ کومنٹ کرتے ہیں اچھے کومنٹ بھی آتے ہیں بیڈ بھی آتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا بس کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے بیڈ کومنٹی کرنا ہے تو آج میں ان کو دو سال کے بعد جواب دے رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے جب میں ویڈیو بناتا ہوں تمہارے دماغ جو ہیں فارغ ہیں تم اکل سے فارغ ہو میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو بیڈ کومنٹ کرتے ہیں جو ایسی باتے کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے دماغ میں بھوسا بڑا ہوا ہے یا ان کی آنکھیں جو ہیں پجابی کہتے ہیں ککڑے پی اکھا چھے آنکھوں میں ککڑے ہیں پتہ نہیں کہ نظر کوئی چیز نہیں آتی یا جانبوچ کے اندھیں ہیں دیکھیں نا اب ورلڈ وار ثری جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جو آخری جنگ کا ذکر ہے حدیث کے اندر ہے تو اب وہ جو باتیں وہاں سے ہو رہی ہیں کہ تیسری جنگ عظیم چھیڑ دو کون کر رہا ہے سننے رہے آپ نیتن یہو کا بیان سننا نہیں آپ نے وہ کہتا ہے نہیں اسلام اور مسلمانوں کی جنگ ہے پتہ نہیں ان کے دماغ میں جو ایسے سوچوارے لوگ ہوتے ہیں بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو جب ان کے اوپر پڑے کی آکے پھر ان کو سمجھ آئے گی ان کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں عورتیں شہید کی جا رہی ہیں تو ان کو وہ جنگ لگتی نہیں ہے کہتے ہیں وہ آپ ایسے کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں ان کے دل و دماغ میں کیا گاندھ بھرا ہوا ہے ان کے اندر رحم ہی نہیں ہے ان کو یہ جنگ نظر آتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت جلد پکڑتے ہیں جو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا میں ویڈیو بناتا ہوں آپ بیڈ کومنٹ کرتے ہیں میں کون سا آپنے چرف سے باتیں کر رہا ہوں میں نجومی ہوں میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں اور حالات کے تراظروں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہوتی ہے آپ یہ جو بیان دیں ہیں نیتن یاہو نے کہا میں نے دیں یہ بیان ان بہروں کو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندیں ہیں یہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچے شہید ہوتے نظر نہیں آرے تو یہ جانگ کو جانگ نہیں سمجھ رہے پھر اللہ ان کے اوپر مسلط کرتا ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں بیڈ کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لحاظت سے تیار رکھیں اور میری ویڈیو حکمرانوں کے لیے بھی ہوتی ہے مسلم امہ کے حکمرانوں کے لیے اللہ تعالی ان کو جگہ دے کاش کہ میری واز ان کے کانوں تک پہنچ جائے اور دل پہ سر کر جائے تو مقصد تو یہی ہے بات تو کس نے پچھانی ہے اللہ تعالی نے پچھانی ہے کہ میں نے پچھانی ہے یا آپ نے پچھانی ہے میرا مقصد ہے بات کو بیان کر دینا آگے اللہ کی مرضی ہے تو میرے ناظرین حدیث اور حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہی جنگ ہے جو بڑی جنگ بننے والی ہے یعنی کہ ورلڈ وارسری اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی سلامتی فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور امت کی خیر فرمائے دعاوں میں ضرور جاتھ رکھنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ ضرور کرنے آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ